موسیقی گورنر کے حکم کے مطابق اعتماد کا ووٹ دلوانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور اس کے لیے جو لوجک استعمال کی جاری ہے اور جو بجوہات تلاش کی جاری ہیں وہ اپنے اندر ہی بہت زیادہ مزیکہ خیز ہیں مثال دیتا ہوں آپ کو جو بات سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق یہ موقف اپنایا جارہا ہے کہ جناب گورنر صاحب نے جو آرڈر پاس کیا ہے چودی پرویز علیہ صاحب کے لیے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے وہ آرڈر ہی غیر قانونی ہے لہٰذا اسی کسی غیر قانونی حکم دیتے ہیں منہی نہیں ہے ہم کسی غیر قانونی حکم کو تسلیم کرنے پر امادہ نہیں ہیں اور غیر قانونی حکم کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم گورنر کے آرڈر کو قانونی جواز دے دیں اور قانونی جواز دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کر لیں کہ جناب گورڈنر صاحب نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا اور اس کے چکرکت نے ہم اعتماد کا ووڑ لے لیں آپ نے ہمیں پاگل سمجھاوا ہے آپ نے ہمیں بے وکوف سمجھاوا ہے ایسا بالکل نہیں ہے لیکن کہانی اس سے بالکل مختلف ہے کیونکہ جو نمبرز گیم ہے وہ اس وقت سامنے جو آ رہی ہے وہ چودی پرویز علی صاحب کی فیور میں نہیں ہے اور عمران خان صاحب اور ان کی جماعت بھرپور طریقے سے اپنا زور لگانے کے باوجود ان سات عرقین اسمبلی کو تلاش کرنے میں ناکام رہی ہے جن کے نمبر بند ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عرقین اسمبلی تو اب سر عام آکر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں جیسے مومنہ صاحبہ آئی ہیں سامنے اور انہوں نے مومنہ وحید صاحبہ اور انہوں نے کہا جناب میں نے تو چودی پرویز علیہ کو کسی بھی صورت ووٹ نہیں دینا انہوں نے وجہ پوچھی جناب کیوں نہیں ووٹ دینا انہوں نے کہا جناب میں بندہ کی ہے یہ چیف منسٹر ہے لیکن ہمارے لیڈر کے اوپر قاتل آنا حملہ ہوتا ہے وزیر آباد میں یہ ایف آئی آر نہیں درچ کرا سکتا ہے ایسے بندے کو تو میں کسی بھی صورت ووٹ نہیں دوں گی اور یہ کچھ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو ضمیر جاگنے کا موسم ہے یہ آ چکا ہے اور بہت سارے لوگوں کے ضمیر جاگنے والے ہیں بلکہ کچھ کے جاگ بھی رہے ہیں اور اگر آپ گوھر کرے تو آپ کو گزشتہ کئی دنوں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے دائیں بائیں رہتے ہیں لیکن وہ آپ کو آج کل ان کے دائیں بائیں نظر نہیں آئیں گے جن میں سے شاہ ممود قریشی صاحب سرے فیرست ہیں جس میں پرویز خٹک صاحب سرے فیرست ہیں جس میں قومی سمبلی میں چیف ویپ آمیڈ ڈوگر صاحب سرے فیرست ہیں یہ لوگ آپ کو نظر نہیں آرے اس وقت کسی بھی سین کے اندر شفقد محمود صاحب آپ کو نظر نہیں آرے اگر اس وقت آپ کو عمران خان صاحب کے اردگرد کچھ لوگ نظر آئیں گے تو وہ فواز چودری اور مسرح چیما کے علاوہ آپ کو تیسرا بندہ نظر نہیں آئے گا بلکہ مراد سعید نظر نہیں آئے گا آپ اس سے اندادہ لگا لیں مراد سعید صاحب لکے بیٹھے ہیں وہ چھپ کے بیٹھے ہیں وہ پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کے اندر آپ کو جو سرکردہ افراد ہیں اسد عمر پرویز خٹک شاہ محمود قریشی مراد سعید شفقد محمود اس جیسے کئی لوگ ہیں جو اس وقت بالکل منظر سے غائب ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب نے نئی اسٹیبلشمنٹ اور پرانی اسٹیبلشمنٹ کو مل کے جو رگڑا لگانے کی کوشش کی ہے اس چکر کے اندر لوگ اب تھوڑا سا پیچھے اٹ گئے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کی اگر آپ نے کل کی پریس کانفرنس سنی ہو اور اس پریس کانفرنس کا اگر آپ نے جائزہ لیا ہو تو مجھے تو اس کے اندر عمران خان صاحب کی صرف اور صرف شکست ہی نظر آ رہی ہے اور اس سے پہلے جو چودی پرویز علیہ صاحب نے وزیر آباد کے موقع پر وہ جو وزیر آباد گئے تھے وزیر آباد جو ہے انسٹیٹوٹ آف کارڈیالوجی کا انہوں نے وزیٹ کیا تھا وہاں پر جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سے تو یہ بات بڑی کلیٹی کے ساتھ سامنے آ رہی ہے کہ جناب اس وقت کوئی چیزیں اچھی نہیں چل رہی اور خود مسلمی کاف اور پاکستان طریقہ انصاف ان کے درمیان بھی جو ریلیشنشپ ہے جو ورکنگ ریلیشنشپ ہے اس کے اندر بھی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خلیج پیدا ہو گئی ہے چودی پرویز علیہ صاحب نے آخر کار جو اپنا چپ شاہ کا روزہ رکھا ہوا تھا وہ روزہ انہوں نے ختم کیا اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دے کیونکہ اس غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے سے جو صورتحال ہے وہ خراب ہو رہی ہے بلکہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یار کچھ خوف کو رو خدا کا یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں آپ کو وہ دن بھول گئے جب وزیرہ باد کی اوپر عمران خان پر حملہ ہوا تھا اور آپ سب کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھی یہ چودی پرویز علیہ نے کہا میں نہیں کہہ رہا چودی پرویز علیہ نے کہا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ چودی پرویز علیہ صاحب ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی جس جہاں ہاتھ پا رہے ہو وہ جگہ آپ کا بوجھ اٹھانے کے لائق نہیں ہے یا آپ جس طرف ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ ہاتھ ہوتے رہ جانا تجھے تھلے ڈک پڑھنا اس قسم کی سیچویشن سے بچنے کی کوشش کریں اور یہ آپ کے لئے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس وقت جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے دوسرے جانب یہ جو بات جس میں نے آپ سے گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ جناب وہ بھاگے ہیں اس کے دو ثبوت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نمبر ایک سرکولر جاری ہوا ہے پنجاب اسمبلی کی طرف سے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے جس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جناب نو جنوری کو دوپہر دو بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس کے لئے جو آرڈر آف دی ڈی جاری کیا گیا ہے اس کے اندر کچھ بلز ہیں جس کی منظوری کو اجنڈے پہ رکھا گیا ہے لیکن اعتماد کے ووٹ کو اس اجلاس کے اجنڈے کے اوپر نہیں شامل کیا گیا یعنی نو جنوری کو جو اجلاس ہونے جا رہا ہے پنجاب اسمبلی کا اس اجلاس کے اندر اعتماد کے ووٹ کے اوپر کسی طرح کی کوئی کاروائی نہیں ہوگی دوسرا ثبوت آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ہے چودی پرویزل آئی صاحب اور چودی پرویزل آئی صاحب نے کل ہی اس بات کا بھی اطراف کیا کہ جناب اعتماد کے ووٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب گورنر صاحب کا جو حکم ہے وہ ہی غیر قانونی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنر صاحب مجھے یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے اب ایک اختیار وہ کہتے ہیں بقول چودی پرویزل آئی صاحب کے گورنر کے پاس اختیار نہیں ہے اور انہوں نے جو آرڈر پاس کیا وہ غیر قانونی ہے لہٰذا اس غیر قانونی حکم کے اوپر عمل درامد نہیں ہو سکتا جب تک جو ہائی کورٹ ہے لہور ہائی کورٹ وہ اس بارے میں واضح طور پر آرڈر پاس نہ کر دے کہ پرویزل آئی تو اعتمادہ ووٹ لینا اچھا دوسری کہانی یہ سامنے آ رہی ہے اسی چکر کے اندر کہ جناب چودی پرویز علیہ صاحب اس وقت اعتماد کا ووٹ تو یقینی طور پر اب ان کے لیے لینا بڑا مشکل ہے جو کہانی سامنے آ رہی ہے اس کے اندر جو انہوں نے حکمت عملی بنائی ہے وہ کچھ اس طرح کی بنا رہی ہے کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ جناب آپ اور ہائی کورٹ یہ آرڈر کر دے کہ جناب گورنر صاحب نے جو آرڈر پاس کیا ہے وہ آئین کے مطابق ہے کیونکہ ابھی تک وہ آرڈر جو ہے وہ موجود ہے آرڈر کو سسپنڈ کیا گیا ہے اور ساتھ چودی پرویز علیہ صاحب سے انڈر ٹیکنگ لی گئی ہے کہ وہ گیارہ جینوری تک اسمبلی کو تحلیل نہیں کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گورنر صاحب کا جو نوٹیفیکیشن تھا چودی پرویز علیہ صاحب کو دی نوٹیفائی کرنے کا اس پر عمل درامت روک دیا گیا ہے چودی پرویز علیہ صاحب اپنے عدے پر بحال ہیں لیکن اگر گیارہ جینوری کو ہونے والی پرسیڈنگز کے اندر ہائی کورٹ اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ جناب آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے اور گورنر صاحب کی طرف سے اعتماد کے ووٹ کے لیے جو آرڈر پاس کیا گیا ہے اس آرڈر پر عمل درامت ضروری ہے تو پھر چودی پرویز علیہ صاحب کے پاس صرف دو راستے رہ جائیں گے یا تو وہ اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لیں یا لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیلنج کر دیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جب وہ چیلنج کریں گے تو ایک مرتبہ پھر وہ جو پہلے والا آرڈر ہے لہور ہائی کورٹ کا اس کو سسپنڈ کرائیں گے اور اس کے ذریعے وہ کچھ مزید ٹائم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے دوسرا آپشن جو چودی پرویز علیہ صاحب کے پاس موجود ہے یا عمران خان صاحب کے پاس موجود ہے وہ یہی ہے کہ جس وقت لہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ آرڈر آ جائے کہ جناب آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے تو چودی پرویز علیہ صاحب بطور چیف منسٹر اپنے عودے سے استیفہ دے دیں اور نہ صرف استیفہ دے دیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان طریقے انصاف سے تعلق رکھنے والے تمام عرقین اسمبلی بھی استیفہ دے دیں چونکہ سپیکر موجود ہوں گے اس وقت سبتین خان صاحب اور سبتین خان صاحب وہ تمام استیفہ منظور کرنے کے بعد اپنے استیفے کو بھی منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجوا دیں تاکہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ زمنی انتخابات کرا جائیں اب اس سیچویشن کے اندر پنجاب اسمبلی کے اوپر ایک جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آلدو اس کے باوجود بھی پنجاب اسمبلی ڈیزولو نہیں ہوگی کیونکہ اس کی ڈیزولویشن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اتنے عرقین موجود نہ رہیں جتنا کورم کے لیے ضروری ہے یعنی ون تھڈ اور جب تک یہ بات کہیں چیلنج نہ کی جائے اسمبلی اپنے جو ہے وہ انٹیکٹ بھی رہے گی اور قائد ایوان کا انتخاب بھی کر لے گی لہٰذا یہ جو اسمبلی کی تحلیل ہے یہ تو مجھے بظاہر تو اب آوٹ آف دی باکس لگ رہی ہے کہ اس کے اوپر اب کوئی فردر کسی قسم کی ایکٹویٹی نہیں رہنی لیکن یہ بات ضرور ہے کہ خود پاکستان طریقے انصاف کے اندر لوگوں کی طرف سے کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس میں اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جناب جو نیوٹریلٹی ہے وہ ختم ہو رہی ہے اور اس نیوٹریلٹی کے ختم ہونے کے نتیجے میں مختلف عرقین اسمبلی کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں اور وہ رابطے اس وجہ سے کیے جا رہے ہیں کہ چودری پرویز علی صاحب کو اعتماد کا ووٹ نہ ملے اور یہ جو پنجاب حکومت ہے یہ مسلم لیگ نون کی جھولی میں گرا دی جائے اور اس کے لیے یہاں پر جو مختلف ادارے ہیں ان سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ کچھ مترک ہو گئے بلکہ اس حوالے سے وہ کیا کروں جناب میں براہ خود دل نہیں کرتا لیکن حوالہ دینا پڑتا ہے کہ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کس طریقے سے یہ پروپوگینڈا چلتا ہے عادل راجہ صاحب نے پھر کچھ چھے حصوں پر مشتمل ایک ٹویٹ کیا چھے حصوں پر مشتمل اور اس کے اندر انہوں نے ایک مرتبہ پھر الزام لگایا ہے پاکستان کی پریمئر انٹالیجنس ایجنسی کے اوپر کہ یہاں پر لاہور میں چڑیا گھر کے اردگرد موجود جو دفتر ہے وہاں پر جو شخصیت موجود ہے وہ جو ان کے یہاں پر جو ہیڈ ہیں ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ آپ نے کم از کم پچیس ارائقین اسمبلی کی وفاداریاں تبدیل کرنی ہیں تاکہ چودی پرویز علیہ صاحب اعتماد کا ووٹ لے لیں نہ لے سکے ان کے اوپر کبرہ خان صاحبہ جو ایک بڑی مشہور موڈل ہیں ان کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا تھا کہ وہ لندن بھی جا کر سولجر سپیک کو پکڑ کے عدالت کے اندر لے کے جائیں گے اور دیفیمیشن کا ان کے اوپر کیس دائر کیا جائے گا ابھی لندن تو ان میں نہیں پہنچی لیکن وہ سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئی ہیں اور سندھ ہائی کورٹ میں کبرہ خان صاحبہ نے میجر عادل راجہ کے خلاف حتی کے عزت کا ایک دعویٰ بھی دائر کر دیا ہے اور انہوں نے اپنے خلاف چلنے والی مہم اور تضحیق امیز جو بیانات ہیں اس کا جو ہے عدالت سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک پوسٹ کے اندر وہ جو انہوں نے پیٹیشن دائر کی ہے سندھ ہائی کورٹ میں اس کے جو جو تصاویر ہیں پیٹیشن کی وہ بھی ساتھ شیئر کی ہیں اور ساتھ اپنی انسٹائگرین سٹوری کے اوپر انہوں نے مکمل چیز لکھی ہے انہوں نے کہا جناب درخواست جمع کرا دی گئی ہے عادل راجہ کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا آغاز کر دیا گیا ہے اور یہ وقت ان کے اور ان کے خاندان کے لیے اس قدر مشکل ہے کہ وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی انہیں سمجھ نہیں آرہا کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا ہے کبرہ خان کا یہ کہنا تھا کہ میرا نام یا نام سے شروع ہونے کے حروف کی غلط تشریح کی گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اب تک حراسانی کا سامنا ہے میری تصویروں کو اس طرح کے نامناسب طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اور مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اگر کسی کو ہم نے نہ روکا کیونکہ ہم خاموش رہنے کے عادی ہیں جب تک ایک کہانی مر نہیں جاتی اس وقت تک دوسری کہانی شروع نہیں ہو جاتی ہم خاموش رہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ ہماری خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اب میں مزید خاموش نہیں رہوں گی میں پائینو گسیٹا ہوں گی اب وہ بھائی کو گسیٹنا ہے یہاں پر آلیڈی ایک جو سرونگ برگیڈیر صاحب ہیں جن کا میں بھی ذکر کر رہا ہوں انہوں نے بھی لندن کی عدالت کے اندر عادل راجہ صاحب کے سو کیا ہوا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ جو پروپیگنڈا وار ہے یہ رک نہیں رہی اور وہ مسلسل جو ہے لندن میں بیٹھ کر اپنی یہ جو کاروائیاں ہیں وہ ڈالی جا رہے ہیں اب اس سیچویشن کے اندر چودی پرویز علی صاحب کے پاس آپشنز ہیں وہ محدود ہیں چودی پرویز علی صاحب فیوچر پولٹکس کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ یا ان کے صاحب زادے کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ لیکن عمران خان صاحب جو بیانیاں لے کے چل رہے ہیں وہ بیانیاں کا بوجھ چودی پرویز علی صاحب نہیں اٹھا سکتے یہ بات ہوتا ہے اب اگر وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو پھر یقینی طور پر ان کا ان کے ساتھ کھڑا ہونا ان کے تمام دوستوں کے لیے جس کا وہ اظہار کرتے ہیں کہ جناب میرے تو دہائیوں پرانے تعلقات ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار ان کو عمران خان صاحب کو تنکہ لگانا پڑتا ہے کہ یار ذمہ دارانہ بات کیا کرو غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار نہ کرو اس طرح ہرکتیں نہ کرو جب وقت آتا ہے تو آپ کی لوگوں کی زبانے بار آ جاتی ہیں آپ لوگ پریشان پھٹتے ہیں رنگ اڑے جاتے ہیں اور یہ جو بوجھ ہے عمران خان صاحب کے بیانی ہے کہ عمران خان صاحب یہ بات تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوجھ اٹھانا اٹھایا جا سکتا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ والے کچھ لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی چلتے پھٹے رہتے ہیں وہ یہ بوجھ اٹھائیں ملکہ تھوڑے دن پہلے میں میں نے ایک ویب سائٹ کی اوپر ایک اس طرح کی سٹوری بھی دیکھی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں جو ہے عصد عمر صاحب ہیں یا شاہ ممود قریشی صاحب ہیں یہ لوگ اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے دباؤ ڈال کر ان کو پی ٹی آئی میں شامل کرایا تھا آل دو کہ اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کے رنگ میں رنگیں گئے ہیں لیکن موجودہ حالات کے اندر یہ جو میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے شاہ ممود قریشی صاحب کا اصد عمر کا شفقت محمود کا یہ وہ تمام لوگ ہیں جو آپ کو ہمیشہ سے مین سٹیم پر نظر آتے رہے ہیں لیکن گزش تب چار پانچ روز سے یہ بندے آپ کو عمران خان صاحب کے اٹھ گیٹ دائیں بائیں زمان پارک میں میڈیا پر سوشل میڈیا پر کسی بھی جگہ نظر نہیں آ رہے کیا وجہ ہے اس بات کی اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس دن سے وہ بیان دیا تھا کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمارے عرقین اسمبلی پر دباؤ ڈال رہی ہے اور تین لوگوں کو انہوں نے رابطہ کیا ہے کہ جناب آپ نے پرویز علائی صاحب کو جسے نے اعتماد کا ووٹ ملے گا آپ نے نیوٹرل رہنا ہے یہ وہ ٹائم تھا جہاں پر انہوں نے کہا یار ہے پائی دے ہنوے پاسٹو روپے ہے اس جگہ پر چلا گیا ہے جہاں کے بارے میں یہ بات بار بار سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر ٹولرنس کا لیول وہ نہیں ہے جو جنرل باجوا صاحب کا تھا وہ ٹولرنس لیول نہیں ہے وہ تو نظرانداز بھی کر دیتے تھے انہوں نے نظرانداز نہیں کرنا اور اس کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ فاصلہ اختیار کرنا شروع کیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ دنوں کے اندر آپ کو اس حوالے سے چیزیں سامنے آئیں گی لہٰذا دو چیزیں بڑی کلیٹی کے ساتھ واضح ہو رہی ہیں کہ چودی پرویز علی صاحب اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے عمران خان صاحب کے پاس چودی پرویز علی صاحب کو اعتماد کا ووٹ دلوانے کے لیے نمبر پورے نہیں ہے اور نمبر سیکنڈ اگر اعتماد کا ووٹ نہیں لیا جائے گا تو پھر اس کے بعد جو پلان ہے وہ استیفوں کا ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا لیکن اس کے لیے گیارہ جنوری کا انتظار کیا جائے گا کیونکہ جو اس سے پہلے جو مختلف اور جو ہے پہلووں کے اوپر جو کچھ پلٹیکل ڈیولپنٹس ہیں وہ ہونے جاری اور دیکھنا یہ ہے کہ ان پلٹیکل ڈیولپنٹس کا کیا نتیجہ نکلے گا خاص طور پر جنیوہ میں اپنی رائے گا ضرور اظہر کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ